نظمیات سے شروع ہوتی ہے کہ جو دیکھا میں نے ایک گھوڑے کو مہوے رقص شادی میں جو دیکھا میں نے ایک گھوڑے کو مہوے رقص شادی میں اچانک ایک خیال ابرا میرے اس دل کی وادی میں لگا میں سوچنے کیا یہ وہی حیوان ہے یارو لگا میں سوچنے کیا یہ وہی حیوان ہے یارو کہ شاہد جس کی طاقت کا میرا قرآن ہے یارو قسم کھائی خدا نے دورتے گھوڑوں کی قرآن میں قسم کھائی خدا نے دورتے گھوڑوں کے قرآن میں یہ پیدا کرتے ہیں چنگاریاں ٹاپوں سے میدہ میں یہ جب چلتا تو کوہساروں کا بھی سینہ دہل جاتا یہ جب چلتا تو کوہساروں کا بھی سینہ دہل جاتا یہ اپنی راہ میں ہائل ہر ایک شے کو کچل جاتا غرز غازی تھا یہ کل تک پر اب مثل تواف ہے غرز غازی تھا یہ کل تک پر اب مثل تواف ہے جو دنیا کو ڈراتا تھا وہ اب دنیا سے خائف ہے خودی کو بھول کر اپنی جوا مردی گواں بیٹھا خودی کو بھول کر اپنی جوا مردی گواں بیٹھا یہ میدہ چھوڑ کر اب شادی کے منڈپ میں آ بیٹھا خودی کو بھول کر اپنی جوا مردی گواں بیٹھا یہ میدہ چھوڑ کر اب شادی کے منڈپ میں آ بیٹھا اور یہاں سے نظم ایک موڑ لیتی ہے یہ میدہ چھوڑ کر اب شادی کے منڈپ میں آ بیٹھا میں ان سوچوں میں گم تھا کہ اچانک دل پکار اٹھا کہ اس گھوڑے کو کیا غیرت یہ بس ایک جانور ٹھیرا بھلا کیا ہی ضمیر اس کا بھلا کیسی خودی اس کی کہ انسانوں کے ہی بسنے ہر دم زندگی اس کی اگر افسوس کرنا ہے تو کر ان نوجوانوں پر اگر افسوس کرنا ہے تو کر ان نوجوانوں پر جو میدانوں سے ہٹ کر آ چکے ہیں چائے خانوں پر اگر افسوس کرنا ہے تو کر ان نوجوانوں پر جو میدانوں سے ہٹ کر آ چکے ہیں چائے خانوں پر یہی تو تھے جو ان گھوڑوں کی پیٹھوں پر رہا کرتے یہی تو تھے جو ان گھوڑوں کی پیٹھوں پر رہا کرتے حق و باطل کی جنگوں کو حرارت جو دیا کرتے یہی گھوڑوں پر بیٹھے صفے آدھا میں اتر جاتے خدا کا حکم مل جاتا تو دریہ میں اتر جاتے انہی کے گرم خون سے انقلاب آتے تھے دنیا میں یہی تو امن کے پرچم کو لہراتے تھے دنیا میں مگر اب کیا ہوا ان نوجوانوں کو خدا جانے صداقت سے شجاع سے ہوئے کیسے یہ بے گانے نہیں بے اقل یہ گھوڑوں کے جیسے پھر بھلا کیسے ضمیروں کا انہوں نے اپنے سودا کر لیا کیسے صدا کر لو